اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا مسائلہ دار چنہ پلاو کی ریسپی اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور مجھے پیارا سا کمیٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ میری بتائیوی ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے تو یہاں پر میں نے کوکنگ آل شامل کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں کچھ کرمسالہ شامل کر رہی ہوں جس میں ہے زیرہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی کالی مرچیں اور اسی کے ساتھ دو سے تین لونگ ڈال دی ہیں میں نے بیچ میں بس دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے ہی اس میں سے اچھی سے خوشبو آنے لگے گی تو اب میں اس کے اندر یہاں پر پیاس شامل کر دوں گی دو عدد بڑے سائز کے میں نے پیاس دیں گے ہیں جن کو میں نے سلائیڈز میں کٹنگ کر لیا ہے اور یہ میں نے کر دیں گے ہیں بیچ میں شامل اور پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارے جو پیاس ہیں وہ ہو چکے ہیں براؤن تو تھوڑے سے پیاس میں نکال لوں گی ایک لیش میں جو ہم چابلوں کے اوپر ڈالیں گے اور اب اس کے اندر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور ادھرک اور لیسن کے پیسٹ کو بھی دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے اچھی طرح سے تو یہاں پر ادھرک اور لیسن کا پیسٹ فرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی یہاں پر ٹیمارٹر تقریباً تین بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیں گی ہی جن کو میں نے اس طرح سے پیسٹ میں کٹنگ کیا ہے اور ٹیمارٹر کو بھی اب ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ اچھی طرح سے سوکٹ ہو جائیں اور اب اس کے اندر میں آلو بخارہ شامل کر رہی ہوں تقریباً پہنچ سے چھ دانیں لال مرچوں کا پاوڈر شامل کروں گی تقریباً ونینٹ ہاف ٹیبل سپون دنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون اور نمک جائے گا اس میں حسب ضرورت تو بس ہم نے یہ سارے مسالے بیچ میں کر دیئے ہیں شامل اور مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کی بہت ہی زبردست قسم کی کرنی ہے بنائی تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے بن جائیں اور آپ اس طرح سے چنہ پلاو بنائیں گے تو آپ یقین جانے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگا یہ پلاو تو مسالہ ہمارا یہاں پر اچھی طرح سے ہو چکا ہے تیار اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دہین تقریباً ہاف کپ میں نے دہین لیا ہے اور اس کو چی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے دہین ڈالنے کے بعد بھی ایک سے دو منٹ تک ہم نے اس کو بھون لیا ہے اور اب میں اس کے اندر کروں گی چنے شامل لقیباً ایک پیالی منٹ چنے لیے تھے جن کو منٹ نمک ڈال کر بوائل کر لیا تھا اور یہ میں کر رہی ہوں بیٹ میں شامل چنے ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ چنوں کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اچھی طرح سے ہم نے اس کے یہاں پر بنائی کرنی ہے اور اب میں اس کے اندر پانی شامل کروں گی جتنے ہم نے چاول لیے تھے اس سے ڈبل ہم پانی شامل کریں گے تو میں نے یہاں پر تقریباً ایک کلو چاول کا یہ چنے کا پلاو دیار کر رہی ہوں تو اس لحاظ سے میں نے یہاں پر پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کو پر سے کور کر دیں گے جیسے ہی پانی کے اندر بوائل آئے گا تو ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیں گے تو یہاں پر بوائل آ چکا ہے پانی کے اندر اور اب میں اس کے اندر چاول شامل کر رہی ہوں جس کو میں نے اچھ طرح سے دورنے کے بعد آدھے گھنٹے کیلئے بھگو کر رکھ دیا تھا چاول کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اس اسٹیج پر آپ نے نمک چیک کر لینا ہے اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو پر سے کور کر دیں گے تاکہ جو پانی ہے وہ تھوڑا سا ڈرائ ہو جائیں تو یہاں پر پانی چاولوں کے اندر بہت تھی اچھ طرح سے ہو چکا ہے ڈرائل اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی یہاں پر میں پاس ہری مرچے ہیں اور لال مرچے ہیں سلائس میں کٹی ہوئی یہ میں نے کر دی ہیں بیچ میں شامل اور اب اس کے اوپر میں شامل کروں گی یہاں پر ہرہ دنیا اور جو میں نے براؤن پیاز نکال لی تھی وہ بھی شامل کر رہی ہوں بیچ میں اور اوپر سے میں بلکل تھوڑا سا اورنج ہوت کے لڑا رہی ہوں اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر تو یہاں پر ہمارا چنے کا پلاؤ بن کر تیار ہے بہت زبردہ سوش بہو آ رہی ہے تو چنے نکالتی ہوں اس کو ایک ڈش کے اندر آپ کو دکھاتی ہوں تو لیجئے ماشاءاللہ سے ہمارا چنے کا پلاؤ بن کر تیار ہے بہت زبردہ سوش بنا ہے بہت مزکہ بنا ہے آپ کو رنگل سے بھی اندازہ ہو رہا ہوا کہ یہ کتنا زبردہ سوش بن کر تیار ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی زور اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے لائک و شیئر زور کیجئے گا اپنا بہت سارا ہیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی